پیدائش کی کتاب اور اس کا تیرواں باپ اور عبرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور عبرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکسرت تھا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور ائی کے درمیان اس کا دیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان کا بنائی تھی اور وہاں عبرام نے خداون سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو عبرام کا ہمسفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور دیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکھٹے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکھٹے نہیں رہ سکتے تھے اور عبرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب عبرام نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری طرائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشریق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابرام تو ملک کنان میں رہا اور لوت نے طرائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا دیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کے نظر میں نہائیت بدکار اور گناہگار تھے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابرام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربان کا بنائی پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو